گچ ڈیم کی تعمیر سے متعلق قیش کی سماعت کی سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس نے فیصل واہجا سے کہا محمد ڈیم کی گراؤنڈ بریکنگ کی تاریخ بھی آپ نے تبدیل کر دی اور چیف جسٹس کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا اب ہو سکتا ہے کہ میں تقریب میں ہی نہ آؤں فیصل واہجا نے کہا میں حکومت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ کو تقریب میں آنا پڑے گا اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے امجد بھٹی سے امجد بھٹی بتائے گا کیا مقالم آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نئے گچ ڈیم کی تعمیر سے متعلق قیش کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس نے فیصل واہجا سے کہا محمد ڈیم کی گراؤنڈ بریکنگ کی تاریخ بھی آپ نے بدل دی اور چیف جسٹس کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا اب ہو سکتا ہے کہ میں تقریب میں نہ آؤں فیصل واہجا نے کہا میں حکومت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ کو تقریب میں ضرور آنا پڑے گا یہ مقالمہ ہوا چیف جسٹس اور فیصل واہجا کے درمیان سپریم کورٹ میں نئے گچ ڈیم کی تعمیر سے متعلق قیش کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس نے فیصل واہجا سے یہ کہا کہ محمد ڈیم کی گراؤنڈ بریکنگ کی تاریخ بھی آپ نے تبدیل کر دی اور چیف جسٹس کو بتایا بھی نہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے امجد بھٹی سے امجد بتائے گا اس حوالے سے آجی بالکل سپریم کورٹ میں جو نئے گچ ڈیم کی تعمیر سے متعلق چیف جسٹس کے سبرائی میں تھی رکنے کے بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے اس میں جو محمد ڈیم کے گراؤنڈ بریکنگ کی جو تاریخ کو ملتوی کرنے کا معاملہ تھا اس پر چیف جسٹس اور جو وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واہجا ہے ان کے درمیان دلچسپ مقالمہ ہوا ہے چیف جسٹس نے فیصل واہجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتائے بغیر آپ نے محمد ڈیم کے گراؤنڈ بریکنگ کی تاریخ بھی تبدیل کر دی ہے اور اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس سے کہ اس کی جو آئندہ کی جو اس کی تاریخ ہوگی گراؤنڈ بریکنگ کی اس میں میں شاید متشامل نہ ہو سکتا ہوں جس پر فیصل واہجا نے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا کہ میں حکومت کی عمل سے آپ سے معافی مانتا ہوں صحیح بہت شکریہ امجد بھٹیس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے